بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک گائیڈڈ آوڈیو دینے لگا ہوں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے ذہن کو فریش رکھنے کے لیے اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے اور پرسکون اور بھرپور نیند کے لیے ویسے تو یہ ایک سائز پلین اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے آرام سے کسی آرام دے جگہ پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے یا لیٹ کر اس کو آپ نے آوڈیو کو سننا ہے اور اس کو فالو کرتے چلے جانا ہے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے محفل میں بیٹھے ہیں اور سکرول کرتے ہوئے میری آوڈیو آپ سامنے آئی ہے آپ کے تو آپ کھلی آنکھوں سے بھی یہ مش کر سکتے ہیں بس آپ نے اپنا فوکس اور توجہ آوڈیو پر رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں تصور اور محسوس کرتے چلے جانا ہے ٹیک لگانا ضروری ہے تاک کہ آپ ایزی ہو جائیں تو اس وقت جو بھی جس پوزیشن پر بھی ہے چاہے آپ بیٹھے ہیں چاہے لیٹے ہیں اپنی پوزیشن لے لیں ٹیک لگا لیں ریلیکس ہو جائیں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ بتائیں کہ ہم ایک زبردست ایکسرسائز کرنے لگے ہیں ایک مائنڈ ایکسرسائز کرنے لگے ہیں فائیو تو سکس منٹس کی اور ایکسرسائز کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آئیں گے اور اپنے روز مرہ کے ہم جو کام کرے تھے وہ کرنا شکر دیں گے تو اب آپ لوگ پوزیشن لے لیں ٹیک لگا لیں جو لیٹنا چاہتے ہیں وہ لیٹ جائیں ایزی ہو جائیں اپنے ہاتھ ایزی کر لیں اپنے پہ ایزی کر لیں اگر ہینڈز پری ہے تو ہینڈز پری یوز کر لیں ایسی سننا چاہتے ہیں ایسی سن لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے آپ سے بتائیں اپنے آپ کو مخاطب کریں آنکھیں بند کریں اپنے آپ سے کہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک منٹ ایکسائز کرنے لگیں جس سے ہم بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اور ہم اس پانچ چھ منٹ کے لیے اپنی ظاہری زندگی کے اس دنیا کے سب مصروفیات کام ٹینشن سب بھول کے ہم اس ایکسائز میں اپنے آپ کو انوالف کر کے ایکسائز کرنے لگیں آنکھیں بند کر لیں جسم اور ذہن دھیلہ چھوڑ دیں اپنے تمام آساب دھیلے چھوڑ دیں اپنے مصرز ریلیکس کر دیں سب دھیلے چھوڑ دیں اپنے جسم کو اس طرح دھیلہ چھوڑ دیں جیسے ہم بلکل ایک دفعہ دھیلہ پڑھنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں بے جان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اتنا اپنے جسم کو اپنے مصرز کو دھیلہ چھوڑ دیں تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کے پاؤں بلکل ریلیکس ہو گئے ہیں ڈھیلے ہو گئے ہیں اس قدر ریلیکس اور ڈھیلے ہو گئے ہیں کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کے پاؤں آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ان میں کوئی آسابی کو بہت ٹینشن یا کوئی اس میں کچھ سٹرنگز موجود ہیں اسی طرح تصور اور محسوس کریں کہ آپ کے پاؤں ہلکے ہوتے جا رہے ہیں لائٹ ہوتے جا رہے ہیں ان میں سے ٹینشن نکل کے ایفپریٹ ہو رہی ہے اور کچھ ٹینشن آپ کے پاؤں سے نکل کر زمین میں جذب ہوتی جلی جا رہی ہے اور آپ کے پاؤں ہلکے سے ہلکے لائٹ سے لائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ محسوس کرتے ہوئے اگر آپ کو اپنے پاؤں میں ٹینگلنگ کی کیفیت محسوس ہو پاؤں ہلانے کی حاجت محسوس ہو تو ایک دفعہ اپنے پاؤں سٹریچ کر کے ہلا کے دوبارہ واپس پوزیشن میں آجیں اور اپنے پاؤں کو ساکن کر لیں تصور اور محسوس کریں کہ یہ آپ کے پاؤں جو ہلکے ہو گئے ہیں جو ریلیکس ہو گئے ہیں یہ ریلیکسیشن آپ کے پاؤں سے آپ کی لیگز میں آپ کی شنز میں ٹریول کرتی ہوئی آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے شنز نیز آپ کی تھائیز آپ کے ہپس میں آ رہی ہے اور آپ کی پوری کی پوری لیگز بالکل اسی طرح ریلیکس ہو رہی ہیں کچھ ٹینشن اس میں سے ایفیبریٹ ہو رہی ہے کچھ ٹینشن اس میں سے زمین میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہے تصور اور محسوس کریں کہ آپ کی لیگز لائٹ ہو رہی ہیں ہلکی ہو رہی ہیں پرسکون ہو رہی ہیں خوش ہو رہی ہیں ہلکی ہو رہی ہیں آپ کے پاؤں اور آپ کی ٹانگیں آپ کی ہپس اتنے ریلیکس اتنے ہلکے ہو چکے ہیں کہ آپ کو ان کی فکر ہی نہیں ہے آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کی لیگز ٹانگیں آپ کے پاؤں آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ان میں کوئی تکاورٹ یا ٹینشن موجود ہے اسی طرح آپ تصور محسوس کریں کہ یہ ریلیکسیشن آپ کی لگ سے ہپ سے اوپر ٹریول کرتی ہوئی آپ کے اپڈومن آپ کی لور بیک آپ کی چیسٹ آپ کی سپائن میں ٹریول کر رہی ہے آپ کی سپائن ریلیکس ہوتی جا رہی ہے آپ کا اپڈومن ریلیکس ہو رہا ہے آپ کی چیسٹ ریلیکس ہو رہی ہے آپ کی نیک ریلیکس ہو رہی ہے آپ کی شولڈر ریلیکس ہو رہی ہے اپنے بازو ڈھیلے چھوڑ دیں اپنے آمز ملکل ہلکے ڈھیلے چھوڑ دیں اپنے شولڈرز کو ڈھیلہ چھوڑ دیں وہاں سے بہت کچھ نکل کے زمین میں جائے گا اپنے نیک اور شولڈرز کو ڈھیلہ چھوڑیں اپنے سر کو ڈھیلہ چھوڑیں اپنے ذہن کو ڈھیلہ چھوڑیں اپنی آنکھوں کو ڈھیلہ چھوڑیں آپ یہ دیکھیں گے محسوس کریں گے کہ آپ کے ہیڈ سے بہت کچھ نکل کر ایوپوریٹ ہو رہا ہے آپ کی فیس مسل سے بہت کچھ نکل کر ایوپوریٹ ہو رہا ہے آپ کے فیس کی سکن ریلیکس ہو رہی ہے آپ کی آنکھیں ریلیکس ہو رہی ہیں آپ کے سر کی بونز ریلیکس ہو رہی ہیں آپ کے سر کی سائیڈز آپ کے سر کی بیک سائیڈ ہلکی ایزی ریلیکس اور خوش ہوتی چلی جا رہی ہے ایکسیلنٹ اسی طرح تصور اور محسوس کریں کہ آپ کے ہیڈ کے اندر آپ کا ذہن ہے آپ کا برین ہے آپ کا برین ریلیکس ہو رہا ہے اپنے ارادے کی طاقت سے اپنے ذہن کو ڈھیلہ چھوڑ دیں جب آپ اپنے ذہن کو ڈھیلہ چھوڑیں گے آپ کو ایک بڑی اچھی کیفیت محسوس ہوگی کہ آپ کا ذہن کسی جگہ پر بیٹھ رہا ہے ڈھیلہ ہو رہا ہے ریلیکس ہو کے سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے ایکسیلنڈ بلکل ٹھیک ہے اپنے ذہن کو کچھ دیر اسی طرح ڈھیلہ رہنے دیں اسی طرح ڈھیلہ رہنے دیں اپنے ذہن کو ایک دفعہ پھر دوبارہ ڈھیلہ چھوڑیں ابھی اور ڈھیلہ چھوڑنے کی ضرورت ہے اپنے ذہن کے نیچے والا حصہ ڈھیلہ چھوڑیں اپنے ذہن کے اندر کے حصے والا ڈھیلہ چھوڑیں ایکسیلنڈ آپ کا ذہن آہستہ ہیستہ بیٹھ رہا ہے سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے اپنی جگہ بنا رہا ہے اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے کول ڈاؤن ہو رہا ہے پرسکون ہو رہا ہے آپ کے ذہن کے اندر نیورونز کی ایکٹیوٹیز خلیوں کی ایکٹیوٹیز سوچوں کی ایکٹیوٹیز آہستہ 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 کم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ تمام ایکٹیوٹیز تھم رہی ہیں ایک سکون کی کیفیت آپ کے ذہن کے اندر آ رہی ہے ایک ٹھہراؤ آپ کے ذہن کے اندر آنا شروع ہو چکا ہوا ہے اب اپنے ذہن کے نیچے والے حصے کو ایک دفعہ پھر ٹھیلا چھوڑیں وہاں کے muscles relax کریں آپ کا ذہن مزید relax ہوگا آپ کے ذہن کے activities مزید relax ہوں گی آپ کی سوچیں مزید حلقی ہوں گی now imagine and feel کہ آپ کے ذہن سے بہت سی سوچوں کی شوائیں آگے پیچھے different directions میں randomly نکل رہی ہیں یہ وہ سوچیں ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ذہن کو استعمال کرتے رہتے ہیں overthinking کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو سوچیں ہر وقت ہمارے ذہن میں on رہتی ہیں اور پھیلتی رہتی ہیں اور ہر وقت ہمارے ذہن میں files open رہتی ہیں یہ وہ files ہیں اب ہم کیا کریں گے اپنے ذہن کی طاقت سے اپنے ارادی کی طاقت سے اپنے ذہن کو relax کریں گے جو ہم کر چکے ہیں اس کے بعد ان سوچوں کو ہم بند کریں گے ہم ان تمام سوچوں کو بند کریں گے جن کی ہمیں لمحے موجود میں ضرورت نہیں ہے ہمیں اس فقت یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے جن سوچوں کی ضرورت نہیں ہم ان کو بند کر دیں گے آپ صرف ارادہ کریں اور ساتھ تصور اور محسوس کریں کہ آپ کے ذہن سے نکلنے والی بہت زیادہ شوائیں بہت زیادہ خیالات بہت زیادہ ریز جو randomly آگے پیچھے بہت زیادہ نکل رہی تھیں وہ ریلیکس ہو رہی ہیں ہلکی ہلکی آہستہ آہستہ وہ شرنک ہوتی جا رہی ہیں تھن ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑتی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ شوائیں وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ کے ذہن سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ کے ذہن سے بہت زیادہ نکلنے والی شوائیں بند ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں ہلکی ہو رہی ہیں کم ہوتی جا رہی ہیں بند ہوتی جا رہی ہیں آپ کے ذہن سے بہت زیادہ جو تیز روشنی ہر طرف نکل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ دھیمہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے وہ لائٹ ہلکی ہلکی دھیمی ہو رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے پرسکون ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ وہ آپ کے ذہن کے قریب آ رہی ہے جو پہلے بہت دور تک ریز و روشنی جا رہی تھی اب وہ آپ کے ذہن کے بلکل قریب تک رہ گئی ہیں آہستہ آہستہ اپنی توجہ پر قرار رکھیں تصور اور محسوس کرتے چلے جائیں کہ وہ ریز مزید کم ہو رہی ہے وہ روشنی کم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کا ذہن ریلیکس 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 ہوتا چلے جا رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ذہن پہلے سے بہت زیادہ ریلیکس ہو گیا ہے وہ تمام سوچیں جو غیر ضروری تھی جن کی ہمیں اس فقت لمحے موجود میں ضرورت نہیں تھی ہم نے اپنے ارادے کی طاقت سے ان کو بند کر دیا ہے اور ہمارے ذہن نے ہمارا ارادہ کرتے ہی ان تمام فائلز کو آٹومیٹکلی بند کر دیا ہے اب یہ فائلز ہمیشہ ایسے ہی بند رہیں گی آپ کے ذہن میں صرف وہی فائلز اوپن ہوں گی جن کی آپ کو کسی خاص لمحے میں ضرورت ہوگی اور جب جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی سیچویشن بدلے گی آپ نئی انوارمنٹ نئی سیچویشن میں جائیں گے جن فائلز کی ضرورت ہوگی وہ آٹومیٹکلی خود ہی اوپن ہو جائیں گی اور جن کی ضرورت ختم ہو چکی ہوگی وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی ایسا کرنے سے اس ایکسسائز سے آپ کے ذہن نے یہ سیکھ لیا یہ سمجھ لیا کہ آپ کو اوور تھنکنگ سے نجات حاصل کرنی ہے آپ ہر وقت سب کچھ نہیں سوچنا چاہتے آپ کے ذہن نے یہ کمانڈ سن لی ہے آپ یہ خواہش اس نے نوٹ کر لی ہے اب آپ کا ذہن خود بھو خود آپ کو اوور تھنکنگ سے بچائے گا صرف وہی فائلز اوپن رکھے گا جن کی آپ کو ضرورت ہوگی بکیا تمام فائلز وہ بند کرتا چلا جائے گا اس سے آپ کا ذہن فریش ہوگا اس کا رنگ اچھا ہوگا آپ کا فیس کلر برائٹ ہوگا آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا آپ کا جسم ریلیکس ہوگا آپ کی نین بہتر ہوگی آپ کی خوراک بہتر ہوگی آپ کی پرفارمس بہتر ہوگی آپ کو رشتوں میں ریلیشنز میں ڈیلی لائف کی ٹرانسیکشنز میں مزہ آئے گا لطف آئے گا آپ وہ حقیقی خوشی محسوس ہوگی جو پہلے اوور تھنکنگ کی وجہ سے کہیں کھو گئی ہے اس خوبصورت احساس کے ساتھ اس خوبصورت فیلنگ کے ساتھ اس خوبصورت کیفیت کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ واپس آجائے ہیں اپنی آنکھیں آہستہ آپ کھول سکتے ہیں اور آنکھیں کھولنے کے بعد بھی اسی خوبصورت کیفیت کو آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس وقت بہت ایک خوبصورت سے کیفیت ہے آپ کی جو صرف تھوڑی سی سوچیں کھولین میں بہت سمیٹری ہے بہت پیارے سے کلر ہیں اورگنائز سے کلر ہیں اورگنائز سے روشنی ہے اورگنائز سے ریڈییشن ہے یہی ریڈییشن یہی خوبصورتی یہی اورگنائزیشن ہمیشہ موجود رہے گی یہ آپ کے ذہن کی خوبصورتی ہے آپ کی ذات کی یہ آپ کی سوچ کی خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی آپ کے ذہن کو ہمیشہ فریش رکھے گی اور آپ کو ہمیشہ تازہ دم رکھے گی اس سوچ اس احساس اس کیفیت کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں اور آنکھیں کھولنے کے بعد بھی آپ نے یہی کیفیت محسوس کرتے رہے چلے جانا ہے یہی کیفیت آپ نے محسوس کرتے چلے جانا ہے اس کا احساس آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے جب کبھی آپ وقتی طور پر کسی کام میں علج کے تھک جائیں گے تو آپ فوراً اس کیفیت کا احساس کریں گے اور آپ کا ذہن فوراً ریلیکس ہو جائے کرے گا یہ ایک سائز آپ نے جب ضرورت ہو آپ نے اس ایک سائز کو کر لینا ہے اٹلیسٹ ڈیلی ایک دفعہ اس ایک سائز کو اس آڈیو کے ساتھ کریں کچھ دل میں آپ کا ذہن ایسا خوبصورت ایسا فرش ایسا تاتا دم ہو جائے گا کہ یہ کیفیت آپ کو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی ہوگی